موسیقی نوید مسیح نامی خاکروب کی بیٹی تیرہ سالہ نہا کو تین ماہ پہلے اغوا کرنے کے بعد جبریم اسلام قبول کروا لیا گیا اور اس کے کاغذ دکھائے گئے جب دالت کے کہنے پر پولیس نے چھپا مارا تو ان کو کاغذات وہ دکھائے گئے اس وقت آپ ان کے اس کا جو بھائی ہے نیہا کا چھوٹا آپ اس کی گفتگو سنیں گے اور آپ خود سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے اس ساری کاغذ کے لیے ہم میڈم شیری اسلام کو اور البرٹ صاحب کو جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ اپنی جان پر مول لیا اور انہوں نے اس بچی کی جان اور عزت کو جو ہے وہ بچایا ہے اور واپس لے کر اپنے گھر آ گئے ہیں آجی بیٹا آپ کا نام کیا ہے سنین سنین ویوری ابھی ہم آپ کو سنین سے ملوارے ہیں اور سنین یہاں اٹک میں رہتے ہیں اس کے اببہ کا نام نوید مسیح ہے اور اس کی بہن تین چار مہینے سے لا پتہ ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کدھر ہے اس بچے نے اچانک ہی یہ دکان پہ گیا تو اس بچے نے اپنی بہن کو دیکھا بیٹا کہاں دیکھا آپ نے اپنی بہن کو اگر دکٹر ہے نوان شریف میں کونسا ڈاکٹر جو ادھر جس کی دو دکانی اچھا موٹر ڈاکٹر اچھا اس کا نام نہیں آتا بیٹا آپ کو اچھا تو وہ پیسے دینے تھے نام نہیں جب میں ادھر گیا تھا مجھے آپ پہ نہیں بیٹھے شیمپو لیں گے میں شیمپو لیں گے تو اس کی دکٹر ہے کہ چھوٹی بیٹی اس نے مجھے اندر بلایا ہے کہ ادھر آؤں میرا پاپا بلایا ہے میں نے کہا چھتے ہی دی پھر میں اندر گیا تو میں اندر گیا تو میں اندر گیا تو پھر وہ رونے رونے لگ پھنے تو پھر میں نے اسے پوچھا تو یہاں پھر کہ وہاں آئیے وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ میری پوپو کی جو بھوٹی ہے ان کا جانتا وہ مجھ سے تو ایچی باتیں کرتے تھے جو امت سے برداس نہیں ہوتی اس وجہ سے میں وہاں سے آگئی تھی مجھے تو وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے تمہارے پاس وہ تمہیں مکان لے کے دیں گے اور پھر وہاں پہ ہم سب رہیں گے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی نہیں ہے ڈاکٹر انکل کہہ رہی تھی ڈاکٹر انکل ڈاکٹر صاحب آتھا ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے پاس وہ پیسوں کے بدلے میں یہ مجھے پتا جب ان کو پتا چلا تھا تو میں ان کے پار گیا تو انہوں نے بولا تھا جب میں انکل کہتی ہوں نے تنہیں کل یہاں پر کیا تمہارے پر آشانے گا میں نے کہا میں نے تو اپنی بہنے در دل کرتا تیری بہنے در کے اس رائی وہ تو پنڈی میں میں نے کہا آپ کو پنڈی میں تو آپ کو کس طرح پتا کرتا وہ تو سب کو بتایا میں نے کہا ان کو کسی کو یہ تہونے پتا نہیں کہ وہ پنڈی میں کہاں پہ کامل弄 میں آپ کو کس طرح پتا میں نے کہا بھی وہ یہاں پہ لیا آپ کو نہیں پتا تھا میں نے کہا آپ کو پتا تیتھو کہ وہ Educator آؤچہ پہلے سے آپ کو اب گیا جانتا تھا اس صحیح پہلے سے شاید اس میں پیسوں کے لئے چکا رہا ہوں پیسوں کے لئے کیا آپ نے پیسے دینے تھے یا انہوں نے دینے تھے کیا کہتا ہے یہ کتنے پیسے میرے دادے میں دینے تھے یہ ہی ہوگا سالکتہ خدار پر جو ختم بھی ہوگیا تھا میرے کہاں تو کوئی ریٹن نہیں ہے آپ کے پاس کوئی لکھا وہ نہیں تھا کاغذ شاید سنیہ نے یہ لکھ کے پوپو کو میرے دیا تھا نہیں نہیں وہ سنیہ کی نہیں بات کر رہی یہ جو کہہ رہا ہے آپ نے کہ میرے دادہ نے کوئی کرزہ لیا تھا